کرونا کو لے کر کے ایک بار پھر سے جو ہے لوگوں کے من میں آشنکہ ہے دیش بھر میں جو ہے کرونا جو پاؤں پسار رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں تک پہنچ پانا اپنی بات کہہ پانا یا پھر ایک بار پھر سے دوسری لہر تھی کرونا کی ویسی سیچویشن نہ ہے حالانکہ میں آج صبح ہی دیکھا کہ آکسیزن کے معاملے میں اتر پدیش جو ہے وہ آکھ مربہ بننے جا رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ سب چنوٹیاں ہوں گی کرونا کی دیکھئے کرونا ایک مہماری ہے کرونا کی دو ویب کو ہم لوگوں نے سفلتہ پوروک نینطیت کیا ہے تھڑ ویب سیکنڈ ویب کی تلنا میں اگر ہم دیکھیں تو سنکرمن میں تیبرتہ ہے لیکن اتنا وہاں کرٹیکل نہیں ہے اور اتنا خطرناک بھی نہیں ہے ہاں بیماری ہے تو بیماری میں سترکتہ اور ساؤدھانی آؤسک ہے بزرگ لوگوں کو بیمار لوگوں کو کمجور ایمنٹی کے لوگوں کو اور بچوں کو انفیکشن سے بچانا ہوگا یہ ہر ایک کی پراتھمکتہ ہوتی ہے اور ہماری کارکم پہلے سے چل بھی رہے ہیں میں نیمی تروپ سے آدھے گھنٹے کے لئے ہی سہی لیکن 25 مارچ 2020 سے اب تک کووڈ پربندن کی بیٹھک کی سمکسہ سویم کرتا ہوں اور میں اس بات کو منتا ہوں کہ کرونا پربندن اتر پردیس کے اندر سفلتہ پوروک ہوگا ہم پردھان منتری موڈی جی کے مارک درسن ان کی پیڑنا سے اتر پردیس نے دو لہر کا سفلتہ پوروک سامنا بھی کیا اور بہترین کورونا پربندن سے دیس میں بھی اور دنیا میں بھی ایک سرہانہ ارزت کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تھڑ ویب آ چکی ہے تھڑ ویب میں گھوڑانے کیا ہو سکتا نہیں بھاگنے کیا ہو سکتا نہیں بلکہ سترکتہ اور سعودھانی سے اس کا سامنا کرنے کیا ہو سکتا ہے جن لوگوں نے ویکسین نہیں لی ہے وہ اپنا ویکسین کا ڈوز جرور لے لیں کیونکہ یہ فری ہے سب کے لئے ہے پندرہ ورس سے اوپر کا ہر ایک ویکٹی کرونا ویکسین کا ڈوز لے سکتا ہے اور جو سترکتہ سعودھانی اس کے لئے کی گئی ہے جو گائیڈ لائن بنائے گئی ہے اس گائیڈ لائن کا پالن کرتے ہیں تو کرونا کسی کا کچھ نہیں بگڑ پائے گا باقی ہم لوگ ہیں نا کرونا سے ڈوز لے کے لئے